وہ کچھ کہنے کے بجائے اپنا ہاتھ اس کی گریپ سے چھڑا کر بستر کے کنارے پر ٹک گئی گلیف میں سبا وہ بہت اچھا شخص ہے اور پھر جو اتنی چاہت سے آپ کے لئے ہاتھ پھلائے اسے نامرات نہیں لٹانا چاہیے وہ ہلکی سے مسکراہت کے ساتھ بولا تو وہ یوں سٹ پٹائی جیسے اس چاہت میں اس کا بھی برابر کا قصور ہو پھر میں تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا اور اب تک مو پھاڑ کر انکار کرنے والی سبا منمنا کر رہے گئے اگر آپ لوگ مطمئن ہیں تو نا ہم نہیں اگر تم بھی مطمئن ہو تو اس نے فوراں بات کارٹک میں انگلی اٹھا کر ہلائی تھی گرنٹی تو آپ لوگ ہی دے رہے ہیں نا سبا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت پھیر گئی تھی جسے دیکھ کر موید ہلکا پھلکا ہو گیا چلو ٹھیک ہے میں یہ بار اپنے کندوں پر اٹھا لیتا ہوں موید نے خوشتیلی سے کہا پھر پوچھنے لگا اب تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہا نا اسبات میں جواب دیتی ہوں اس کے ذہن میں ایک چھماکہ سا ہوا تو وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی آپ کا مطلب ہے کہ کسی اجنبی پر اعتبار کرنے سے بہتر ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہوں اسے آزما لیا جائے بے حسادگی سے اسی کی بات دورا کر سبا نے پوچھا تو وہ فوراں بولا بلکل اس سے کافی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں تو پھر میری ایک شرط ہے وہ کیا وہ حیران ہوا تھا وہ یہ کہ زوہ کے سلسلے میں بھی وہی اتمنان چاہتی ہوں جیسا آپ مجھے دلا رہے ہیں اس نے اتمنان سے کہا تو وہ مزید الچ گیا اس کا یہاں کیا ذکر اس کا ذکر یوں ہے کہ گھر والے آپ دونوں کے رشتے پر دیل و جان سے رضا مند ہیں مگر آپ دونوں کے تیوروں کی وجہ سے یہ کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ رہا اس کا انکشاف محید کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ چند ثانیوں تک منجمید کھڑا رہ گیا یہ کیا فضول بات ہے اس نے بے ہاتھ ناگواری سے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولی فضول بات کیسے ہوگی آپ اس کے لیے باہر کے کسی بھی پروپوزل سے زیادہ پرفیکٹ ہیں اس وقت بات کچھ اور ہو رہی ہے سبا وہ بہت سنجیدہ تھا مگر دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے محید بھائی اگر میں نوفل کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو آپ زوہا کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہ سکتے سبا نے اندر سے خوبزدہ ہوتے ہوئے بھی کہہ ہی دیا تھا اس کی تو یوں بھی دیلی خواہش تھی کہ زوہا اور محید کے شادی ہو جائے بے وقوف ہو تم سبا میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تم کسی اور مسئلے میں الجی ہوئی ہو جو تمہارا اور دیس رے تو تمہارا تو سردے در بلکل بھی نہیں ہے محید کے انداز میں خفیر سی چھلاہر ترائی تھی میں بھی آپ کو خوشکوار زندگی کی گیرنٹی دے رہی ہوں سبا نے کہا تو اب کی بار محید نے اسے ڈانڈ دیا خاموش رہو تم یہ سب تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی شادی پیائے سے رشتے ہیں کہ جینے مشروط انداز میں تیہ کیا جائے جب یہ مسئلہ میرے سامنے آئے گا تب دیکھا جائے گا اس کا انداز بے حد قطی تھا سبا دل محسوس کر رہ کے تو پھر میں سب کو اتمنان دلا دوں وہ قدر خوشکواریت سے بولا تو اس نے خبکی سے کہا جو جی میں آئے کہہ دیں اوکے پھر دوبارہ کوئی شوشہ مت چھوڑنا میں تو جا کر تمہاری رضا مندی ہی شو کروں گا وہ تمانیت پھری مسکراہت کے ساتھ بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سے مسکراہت نے سبا کے ہونٹوں کو چھو لیا ہیلو نگین کا انداز بے حد اجلت آمیز تھا سارا دھیان کچن میں لگا ہوا تھا جہاں وہ کیک کا آمیزہ نوری کے رحم و کرم پر چھوڑ آئی تھی کتنے رشتے کتنی سنگی کتنے لوگ دل کے شہر کا ایک ہی باسی ہوتا ہے گھر میں رہنے والے بندن ہوتے ہیں دل میں بسنے والا ساتھی ہوتا ہے زندگی سے بھرپور لہجہ اس کی تمام تر توجہ سمیت کر لے گیا اوہو آپ ہیں دل کی دھڑکنیں خوبصورت سی لے پر دھڑکنے لگی جی جناب آپ کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ تین روز سے اگر میں نے کال نہیں کی تو آپ ہی کر لیتی انہس نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ریلیکس ہو کر سوفے میں دھنس گئے پھر ہلکی سے ہسی کے ساتھ پوچھا کیسے ہیں آپ اس شہر خرابی میں غمیش کے مارے زندہ ہے یہی بات بڑی بات ہے پیارے وہ ہلکی سیاہ پھرتے ہوئے بولا تو پھر وہ ہنستی اوہو یہ تو اچھی علامات نہیں ہیں بے پکر رہو ایک دو ماہ میں ایک بہت اچھے تیماردار کا بندوبست کرنے والا ہوں میں انس کے لہجے میں شرارت کا اکس محسوس کر کے وہ جھیم گئی تھی باقی سب کیسے ہیں اس نے بات بدلنی چاہی تھی باقی تو سب بلکل خیریت سے ہیں بس ہم ہی پڑے ہیں راہوں میں وہ مانی خیز انداز میں بولا تو نگین سے اپنی مسکراہت ضبط کرنا مشکل ہونے لگا یہ تو آپ کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہو رہا ہاں جی ایسے نہ تھے ہم اہل دل اتنے کہاں خراب تھے ہم بھی کسی کی آس تھے ہم بھی کسی کا خواب تھے وہ اپنے مخصوص زندہ دلانہ انداز میں بولا تو نگین نے بے ساختہ ہلکا سا کہکہ لگایا تھا پھر سامنے نظر اٹھی تو لب بھینچ کے دولہ صاحب کا فون ہے نوری نے بے حد اشتیاد سے پوجھا تو ماؤں پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے نگین نے دانت کچکچا کر کہا تمہارے دولہ صاحب کا تو بلکل بھی نہیں ہے وہ جی میں تو پوچھنے آئی تھی کہ اس کیک کا کیا کرنا ہے آپ نوری خاصی بدمزہ ہوئی تھی اوون گرم ہو چکا ہوگا سانچے کو اس میں رکھ دو اور اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے جا کے امی کے پاس بیٹھو نگین نے اس کی چھٹی کی تو وہ مو بناتی چلی گی وہ انس کی طرف متوجہ ہوئی تھی کون تھا وہ پوچھ رہا تھا نگین نے بتایا نوری تھی بے وقوف خیر بے وقوف تو مت کہو کافی اکرمند ہے محترمہ کتنی آسانی سے میرے مقام کابی سے توین کر گئی ہیں وہ شریل لہچے میں بولا تو نگین کو احساس ہوا کہ وہ بھی نوری کی گلت پشانی سے محضوظ ہو رہا ہے آپ تو بس وہ جھنپی تھی پھر بے اختیار یاد آنے پر بولی آنٹی نے تو فون کرنے کو کہا تھا امی انتظار کر رہی ہے مگر آپ نے کچھ خبر ہی نہیں دی اچھا پرس کرو کہ میں تمہیں کوئی اچھی خبر سناتا ہوں تو میرا ہی نام کیا ہوگا انس نے کہا تو وہ بے سبری سے بولی اس کا مطلب ہے کہ سبر زمن ہیں ارے واہ یوں ہی کیسے بتا دوں پہلے کچھ ہی نام تو تیہ کرو وہ یقیناً مسکرا رہا تھا مت بتائیں میں یوں بھی آج آنٹی کو فون کرنے والی تھی وہ کنی کترہ آگئی انس نے ہلکی سے سانس بھری تھی میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رکھا تھا مگر تم میری لائف میں کبھی کوئی رنگین موقع مات آنی دینا اب بتائیں نہ پھر ہم لوگ کا بھائیں وہ بیتاب ہوئی تھی انس نے کہا یہ تو تم لوگوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے ویسے امی تو خود فون کرنا چاہ رہی تھی مگر میں نے کہا میں خود بات کرنوں گا اب تم مگر جاہو تو ان سے بات کر کے سبتہ کر لو بلکل ٹھیک ہے میں ابھی جا کر یہ خوشخبری امی کو سناتی ہوں وہ جو شیلے انداز میں بولی تو انس نے فوراں کہا اسی لئے میں ابھی تمہیں نہیں بتا رہا تھا فوراں بھاگنے کو تیار ہو گئی ہو اتنا بھی خیال نہیں کہ مجھ سے اچھی طرح بات ہی کر لو سو سوری انس ایسی بات نہیں ہے وہ شرمندہ سے ہو گئی تم سے اچھی تو وہ نوری ہے کتنی دل کو خوش کرنے والی بات کر کے گئی ہے وہ شرارت سے بولا تھا کیا خیال ہے پھر آج نوری سے ہی بات نہ کروا دوں نقین نے بہت تحمل سے تنس کیا تو وہ ہنس دیا نہیں تم زیادہ اچھی ہو شکریہ وہ متبسم ہوئی تھی اور میرے مطالب جناب کا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا وہ ہجاب کی ذت نے آگئی it's not fair نے نے ابھی تمہاری تعریف کی ہے انس نے احتجاج نوٹ کرایا تھا تو کیا ضروری ہے کہ میں بھی آپ کی تعریف کروں نقین نے تنگا کرنے والے انداز اپنایا تھا کیا مطلب یعنی میں اتنا اچھا نہیں ہوں انس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ اسے سخت صدمہ پہنچا ہے وہ لب دبا کر ہسی پھر دھیمے لہچے میں بولی آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ کہ وہ بے قرار ہوا تھا وہ ہم سپر ہو اور سپر ہو زندگی بھر کا یہی دعا آتی ہے زندگی کے لبوں پر وہ ہجاب آلود انداز میں بولی تو ریسیور پرچاند سانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی یہ وہ کون ہے قدر توقف کے بعد انس نے پوچھا تو وہ چلا ہی اٹھی بہت فضول ہیں آپ یہ شیر میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے اب بھائیوں نے لائن پر وہ کیکہ لگا کر بولا تو اس کی ہوشیاری پر نگین کا چہرہ طب اٹھا یوں لگا جیسے وہ مقابل موجود ہو یہ نس کی دوستانہ پترت ہی کا کمال تھا کہ ان دونوں کے ماں بیند کافی بے تقلپانہ روابط پیدا ہو چکے تھے اوپر سے نگین کی عادات بھی اس جیسی ہی تھی سو یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھتی تھی سچ بہت خراب ہیں آپ سیرے لب مسکراتے ہوئے وہ مدھم سوروں میں بولی تو انس نے جیسے اس کے احساسات سے خوب حض اٹھایا امی بھی یہی کہتی ہے اسے لیے تو انہوں نے تمہیں ڈھونڈا ہے تاکہ میں مجھے ٹھیک کر سکو کیوں آپ کے نزدی کوئی سرویس ٹیشن نہیں ہے کیا نگین نے تنس کیا تھا ہے تو مگر مجھے ذرا دوسری قسم کی سرویس کی ضرورت ہے جس میں جس میں پیار محبت کے چاشنی ہو وہ آرام سے بولا تو وہ جھینکے آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا ارے ہم تو پتہ نہیں کس کس موقع کی تلاش میں ہیں وہ لہک کر کہنے لگا تو نگین نے فوراں خدا حافظ کہہ کر فود بند کر دیا اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اس کی باتوں کو ذہن میں دوراتے ہوئے وہ سالیہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی میر ہاؤس سے اسپاد نے جواب پا کر وہ بہت خوش ہوئی تھی شکر ہے خدا کا میرے بیٹے نے پہلی بات کوئی فرمائش کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی بھائی کو فون کروں نگین نے جلدی سے پوچھا تو وہ ہس دی کر دو وہ تو اس دن سے بے چین پھر رہا ہے پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ ادھر سے ہاں ہونے کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے پروگرام کیا ہونا ہے تم دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کر دیں گے تمہارے جانے کے بعد میں اکیلی تو نہیں رہوں گی نا پھر دھونی مختصر گرانیے کیلئے ہی سے ہی مگر انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے نا نگین بھی ہلے گلے کی شوقین تھی اور پھر اکلوتے بھائی کی خواہش پوری ہونے کی بھی خوشی تھی ہر موقع کو یادگار طریقے سے منانے کا ارادہ تھا جیسا تم لوگ چاہو سالیہ بیگم نے پیار سے کہا تو وہ اٹھڑی ہوئی میں نوفل بھائی کو فون کرتی ہوں ان کا تو اس خوشخبری پر پہلا آق ہے اس کے بعد ادینہ سے سلا مشورے کر لوں گی میں نے زرینہ کو بتایا تو تھا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ لوگ مان گئے تو لمبے چکروں میں پڑھنے کے بجائے سیدھا شادی پر زور دیجئے گا انہوں نے کہا تو نگین نے جواب دیا پھر بھی شادی میں ابھی ڈیر دو ماں پڑے ہیں کوئی نشانی تو کریں گے نہ ایک خوبصورت سی انگوٹھی پہنا کر پھئی نوفل سے پوچھ لینا جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا سالیہ بیگم کو اس کی باتوں پر حسی آ رہی تھی نوری کو انیکسی میں بھیج کر وہ خود نوفل کو فون کرنے لگی خیریت وہ متفکر ہوا تھا ایسی ویسی خیریت واپسی میں مٹھائی کا ٹوکرہ ضرور لائیے گا وہ کھل کھلائی تا نوفل کو اس کی خوشی کا مطلب سمجھ میں آنے میں دیر نہیں لگی مگر وہ بہت بن کر بولا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کی ڈیر پکس ہو گئی ہے جی نہیں بلکہ آپ کی عمر کیج شروع ہونے والی ہے اس نے برجستہ کہا تو نوفل کا کہہ کر رسیور میں گونڈ اٹھا ابھی آجوئے شام کو وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا جب بھی آئیں خالی ہاتھ متائیے گا مٹھائی کا ٹوکرہ ساتھ ہونا چاہیے اس نے یاد دہانی کراتے ہوئے الودائی کلمات کہہ کر فون پاند کر دیا اسی وقت دوری کے ہمرا عدینہ لاؤنچ میں داخل ہوئی تھی واہ نگین نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا اچھی پیٹنگ کے ساتھ سیلا جارجٹ کا نیوی بلو لباس اس کے متناسب وجود تب بے حد اچھا لگ رہا تھا اچھا لگ رہا ہے یہ کلر تم پر نگین نے ہمیشہ کی طرح کھولے دل سے تعریف کی تھی باجی جی مجھے بھی بتائیں ناوفل بھائی کی منگنی کب ہو رہی ہے نوری نے اس تیعاق سے پوچھا تو نگین نے اسے تسلی دی تمہیں بتائیں بغیر تاریخ نہیں رکھیں گے تم فیلحال کچن میں چلو میں بھی آتی ہوں باجی جی میں نے نیا سوٹ بھی سلوانہ ہے اس نے یاد دہانی کرائی تو اس کی بے چینی پر نگین کو ہنسی آگی ایک نہیں پورے پانچ سوٹ سلوہ کے دوں گی تمہیں اگر آج کے ایک اچھا بن گیا تو اس مشروع خوشخبری نے نوری نوری کو پھرتی پھرتی سے کچن کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا پاگل ہے بلکل وہ ہستے ہوئے عدینہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی پھر اس کی محسوس کھن خاموشی پر چونگ کی کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کیا ہم تو عادی ہیں پریشانیاں دیکھنے اور سینے کے تم بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے مجھے یاد کیا گیا اس نے لگی لپتی رکھے بغیر حد درجہ بگانکی سے کہا تو نگین کو جھٹکا سے لگا یاد کرنے والی کیا بات ہے عدینہ میں نے نوری کو بیج کر تمہیں اس لیے بلائیا ہے کہ اتنی دیر میں میں بھائی کو فون کروں کر رہی تھی ورنہ میں خود آتی تمہارے پاس اس کی وضاحت کے جواب میں بھی عدینہ کے تنے ہوئے نقوش ٹھیک نہیں ہوئے تھے ہمارے جتنی اوقات ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں وہ عدینہ کے لب و لہجے پر برا پاختہ ہو گئی ایسا کیا ہو گیا عدینہ اس گھر میں تمہیں بھی وہی پیار ملا ہے جو مجھے ملا ہے کبھی کسی نے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا تبھی تو نوفل کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا اور ہمیں غیروں کی طرح بتایا گیا وہ تلخی سے بولی تھی رشتہ تیہ نہیں ہوا صرف نوفل بھائی نے رضا منتی ظاہر کی ہے وہ حیران و پریشان تھی رہ گیا گیا ہے پیچھے اندر ہی اندر ہر بات تیہ ہو چکی ہے ہمیں کو لائم رکھا گیا ہے بس اس نے بدگمانی کی انتہا کر دی تھی اسی لئے تو میں نے تمہیں بلایا ہے عدینہ آج انس کا پون آیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اس رشتے پر راضی ہیں میں تو تم سے سارا پروگرام سیٹ کرنے کو کہنے والی تھی رہنے دو یہ مو دیکھے کی باتیں اس نے نخوست سے سر جھٹکا تو نگین نے اس کے پاس بیٹھتے ہو اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا یقین کرو دینا ابھی کچھ بھی دینے ہوا بھلا تم سے پوچھے بغیر کچھ ہو سکتا ہے چند دنوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ یک لخت ہنس دیکھا او گوڑ نگین ہنک بنی اس کے اس بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی کتنی بے وقوف ہو تم نگین وہ اب بھی ہنس رہی تھی جا کر شکر دیکھو اپنی آئینے میں یوں لگ رائے جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے تم نے ادینہ نے مزاک اڑانے والے انداز میں کہا تو اس کی سانسے بہ حال ہونے لگی لگ تو تم بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں رہی ہو وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی پھر کوپ کی بھرے لہچے میں پوچھا یہ کیا بدتمیزی کر رہی تھی تو یوں ہی میں نے سوچا کہ اب تو نوپل کے شادی ہو جانی ہے تو اس کی بیوی سے مقابلہ کرنے کے چاہت ایک گرہی سیکھنوں وہ آرام سے بولی تو نگین نے بے سختہ کہا وہ تو اس قدر سویٹ ہے ادینہ اس سے تو صرف پیار ہی کیا جا سکتا ہے ادینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چپتے ہوئے لہچے میں کہا یہ تو بات میں پتا چلے گا جی نہیں مثال ہمارے پاس موجود ہے جیسے نوپل بھائی کو اس سے وہ بڑی شوخی سے کہہ رہی تھی ادینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تم سے کس نے کہا ہے کہ نوپل کو اس سے محبت ہو گئی ہے انہوں نے خود اپنے مو سے کہا ہے کہ وہ سوا سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی سے بھائی جیسے اپنے پاس آئے ہیں جس سے انہیں محبت ہو یہ تو پھر ایک چیزی جاپنی لڑکی کا معاملہ ہے سوچو ذرا ان کی پیلنگز کیا ہوں گی وہ یوں ہی کسی کا نام لینے والے نہیں ہیں نگین نے تجزیہ کیا تھا ادینہ نے با مشکل ہون پھلا کر مسکراہت کا تاثر دیا تھا چلو شکر ہے اس سے ابھی کوئی لڑکی پسند آئی چاہے ہور نہیں ہے واقعی امی کی پریشانی تو ختم ہوئی میرے بعد تو وہ بلکل اکیلی ہو جاتی اب یوں تو مت کہو کیا ہم لوگوں کو ان کا احساس نہیں ہے معاملہ ہی ایسا تھا کہ ہر بات سیدھی ادینہ کے دل میں چھپ رہی تھی ورنہ عام حالات میں وہ ایسی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی تمہیں اب ساری عمر ہم یہی تھوڑی بھی ٹھائے رکھیں گے ایک بہت اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر نگین کہنے لگی تھی کہ وہ تیز تہجے میں اس کی بات کٹ گئی نیکہ ہی نہیں جاری ایک دفعہ جو تجربہ ہو چکا میرے لیے وہی کافی ہے اس کا انداز اس قدر تلقی سے بھرپور تھا کہ نگین اپنی بات پر شرمندہ سی ہو کر رہ گی پھر بھی اس نے ادینہ کو ایک بار سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی زندگی صرف ایک ہی بات تجربے کر کہ ہار جانے کا نام تو نہیں ہے ادینہ اس راہ میں دربیش ہر ناکامی انسان کے جذبات کو مہمز کرتی ہے ورنہ تو ہر انسان ہمت ہارے بس قسمت پر توقل کیے بیٹھا رہے میں صرف قسمت پر توقل کیے نہیں بیٹھی ہوں مجھے جو کرنا ہے وہ میرے اچھی طرح سوچ رکھا ہے میری دادی کہا کرتی تھی بیندخت کے تخت نہیں ملتا اور مجھ میں ہر مسئیبت سے انے کا حوصلہ موجود ہے خیر تم یہ بتاؤ مجھے کس لئے بلایا تھا بہت سلکتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے اس نے یقلخت ہلکی سی سانس پھر کر نگین سے پوچھا تو وہ اس کے اس قدر پرپیت انداز پر انتر ہی اندر علشتی بظاہر مسکرا کر بولی میں چاہ رہی تھی کہ ہم جا کر سبا کو انگوٹھی پینا آئیں ممانی جان تو کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی شادی ایک ہی روز ہو رہی ہے عدینہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا ان کا تو یہی ارادہ ہے مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا فرمکشن ہو جائے امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا ہمارے گھر کی پہلی خوشیاں ہیں جی چاہتا ہے انہی میں زندگی تمام ہو جائے اس کے کہنے پر عدینہ نے کرخص سے انداز میں بھنیوں کو چنبش دی تھی اور پھر اوپری دل سے بولی اتنا نمبہ کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے پھر بھی اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو کمبائن فنکشن کر لو کسی ہوتر میں ایرنجمنٹ کر کے ایک ہی دن منگنی کی رسم ادا کر لو یعنی دونوں کو ایک ہی روز نپٹا دیا جائے ویری گوڈ آئیڈیا نگین خوش ہوئی تھی یوں سب آسانی سے فنکشن میں شریک بھی ہو سکیں گی ہاں تمہاری اندر سے ملاقات ہو جائے گی اور نوپل کی سبا سے وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی خیر میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا وہ جھینپی تھی نوپل کا بار آئے آفیس سے ادینہ نے اپنے اندر کے استراب کو چھپاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تھا ان کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ ابھی اٹھتے ہوئے آپ پہنچیں گے نگین خوشکوار سے حساس میں گھری ہوئی تھی اتنے عرصے تک اس موضوع تک سے بچتے رہنے کے بعد نوپل نے اس قدر خیر متوقع طور پر شادی کے لیے سبا کا نام تجویز کر دیا تھا کہ نگین اور سالح بیگم دونوں کو ایک خوشکوار سا جھٹکا سا لگا تھا ویسے نوپل یوں ہی تو نہیں راضی ہونے والا لگتا ہے سبا نہ کوئی چکر وغیرہ چلایا ہوگا عدینہ نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تو نگین نے فلپور اس کی بات نفی کر دی وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے اور پھر اس کی نوپل بھائی سے ہائے ہیلو تک نہیں ہوئی چکر تو بہت دور کی بات ہے تمہیں کیا معلوم تم ابھی بچی ہو ایسے معاملے یوں ہی شادی تک نہیں پہنچ جاتے وہ اپنی بات پڑے اڑی تھی کومان عدینہ تم بھائی کی نیچہ سے اچھی طرح واقف ہو وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکی خود اپنی پسند کا لڑکا تلاش کر کے دوستی کھانتی پھرے نگین بے ساختہ بولی تو عدینہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی نگین نے زبان دانتوں تلے دبا لی مگر مو سے نکلی بات تو واپس نہیں آسکتی تھی عدینہ ایک جھڑکے سے اٹھی تھی میں چلتی ہوں بیٹھو نا وہ ابھی تو بہت سے ڈسکشن کرنی ہے نگین بھی گڑھ بڑھا کر کھڑی ہوئی تھی پھر سے ہی میں یوں بھی اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی تھی وہ سر جیدگی سے کہتی چلی گئی نگین کا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جید چاہا اسے احساس ہو رہا تھا کہ بہت غلط موقع پر اس کے مو سے بہت غلط بات پیسر گئی تھی یقیناً عدینہ نے مائن بھی کیا تھا وہ خوشخبری سن کر سبا کو بتانے کی غرض سے بھاگی تھی اور اس اندھا دھون توڑ کی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے نکلتے موئی سے تصادوں کے بعد زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ وہ اسے بازوں سے تام کر سنبھال گیا لمحوں میں وہ دل پریب سی خوشبو کے حسار میں گھر گئی تھی بے وقوع یوں اندھوں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہو اس کی جھلاہر پر یہ آواز میں ایک سیکنڈ میں زوہا کو تمام حواز بحال کر دیئے تھے وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی یہ اندھا کسے کہا ہے تم نے ظاہر ہے تمہیں اب دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہا وہ دھولا دھولایا کہیں جانے کو تیار تھا اتمنان سے بولا تو وہ سلک اٹھی تمہاری آنکھیں تو روشن ہیں ان سے ہی کام لے لیا کرو دیدھر جا رہی تھی ادھر جاؤ میرے مو مت لگو وہ تھی حس فیادت اس کی بے وجہ کی جھڑپ سے چڑھا گیا تھا وہ پیر پٹختی سوا کے کمرے کی طرف پڑ گئی یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ خبری کا سارا چاند ہی ختم ہو گیا ہو دل ہی دل میں موید کو کوس کر اس نے ناب کھما کر دروازہ اندر دکیلا تھا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں گیا کوئی مہر نہیں کوئی کہن نہیں پھر سجا شیر سنائیں گیا وہ عشق جو ہم سے مغینہ کی دلکش آواز کے زیر بم میں کھوئی وہ آنکھیں موندے نید دراز تھی اوہو وہ مانی خیز انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی تو سبا چونکی تھی یہاں تو عشق و عشقی سے بھرپور گانے سنے جا رہے ہیں اور وہاں ہم تمہاری غم میں گھلے جا رہے ہیں کیا مطلب سبا نے اٹر والیوم کام کرتے ہوئے پوچھا تو اپنی دانس میں اس نے دھماکہ کر دیا مطلب یہ کہ ادھر نوفیر احمد کا پروپوزر منظور کر لیا گیا ہے تو پھر وہ اس دفعامیہ انداز میں سوہا کو دیکھے گئی تو وہ حیران ہوئی تمہیں حیرانی نہیں ہوئی کس بات کی حیرانی موید بھائی مجھ سے اس بات میں جواب لے کر ہی گئے تھے سبا نے اتمنان سے کہا تو گہری سانس لینے کے بعد اس نے دانت کچکچا کر سبا کو دیکھا تھا ہمارا سمجھانا تو کسی گنتی میں نہیں آتا اس نے ایک بار کہا ہوگا اور تمہارا سر سو دفعہ ہاں میں ہیلا ہوگا یقین کرو زوئی میں اب بھی کراس میریج کے حق میں نہیں ہوں مگر تم سب لوگ اس پروپوزل سے اتنے خوش اور مطمئن ہو کہ میں اپنے تمام خدشات کو پس سے پشت ڈال رہی ہوں اس نے بے حس سنجیدگی سے کہا تو سوہا بھی سنجیدہ ہو گئی سبا تم خورم خواہ کی ٹینشل لے رہی ہو آج کل وہ ٹپیکل ساس وہوں کا زمانہ تو ہے نہیں کہ جنگ اور جدل کا سما بندہ رہے نہ تمہارے لئے وہاں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی نگین کے لئے یہاں اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ صرف انس بھائی نگین کو بہت محبت سے اس گھر میں لائیں گے بلکہ نوپل بھائی نے بھی تمہارے لئے بہت چاہت سے دامن پھیلایا ہے آخر میں میں نے بھی یہی سوچا تھا وہ شرمکی سے مسکراہت کے ساتھ بولی تو چند سیکنڈز تاک اسے گھورتے رہنے کے بعد وہاں نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا فضول لڑکی اور جو آنکھوں سے آنسوں کی نیرے پہا بہا کر مدے دکھا رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا اعتراض کا حق تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے وہ ڈھٹائی سے بولی تو وہ دھب سے اس کے پاس بیٹھ گئی تو پھر اب یہ اداس کانے سننا بند کرو اور کوئی نئے کیسٹ خریدو مثلا کون سی مثلا یہ دل آپ کا ہوا پغیرہ وہ قدرے سوچ کر بولی تو سوا کو ہسی آگی ویری چیپ بکو مت اور سیدھی طرح سے بتاؤ کہ نوپل احمد سے مطالق تمہاری کیا رہے ہیں زوہا نے اسے ڈانٹے ہوئے پوچھا تو وہ بدک گئی میری ان سے کوئی ایسی بے تقلیفی نہیں ہے جو میں ان سے مطالق گرائے دیتی پھروں اوہو ان سے یعنی کہ وہ ابھی سے ان کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں زوہا نے ساری بات میں سے اپنے کام کا لفظ ہی پکڑا تو وہ چھیم گئی بہت بتتمیز ہو تم یہ ساری شرمہ شرمی اب چھوڑ دو کیونکہ ابھی دھما کا خیص خبر تو میں نے تمہیں سنائی ہی نہیں زوہا نے اسے ڈرائیا تھا اور کیا باقی رہ گیا ہے اور یہ رہ گیا ہے کہ منگنی کا فنکشن کمبائن ہو رہا ہے وہ بھی ہوتل میں زوہا نے خوشی سے سر سرابتے لہچے میں کہا تھا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا سبا کو شک ہوا تھا یہ آئیڈیا ادھر کا ہے لڑکا لڑکی دونوں منگنی میں شریک ہو جائیں گے اور میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہے نوپل احمد ایک مرتبہ پھر سے سوچ لے خوام خوام مارا جا رہا ہے وہ ہنوش شرارت کے موڑ میں تھی زوہی جھوٹ مت بولو میرا دل ابھی سے ڈوبا جا رہا ہے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کوئی بات نہیں سنائے موسوک ماہر تیراک بھی ہیں سنبھال لیں گے تمہارے دل کو زوہا پکواس مت کرو اور یہ سب گھر والے اتنے براؤڈ منڈڈ کپ سے ہو گئے ہیں وہ روحانسی ہونے لگی چلو انگوٹھی پہننے تک تو بات ٹھیک تھی مگر نوپل احمد کا سامنا کرنا بہت مشکل کام تھا مجھے تو یہ سب انیس بھائی کا کمال لگ رہا ہے سرہ سر اپنے سالے کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ خود بھی نگین سے ملاقات کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں زوہا دور کی کوڑی لگائی تھی ہائے زوہا اب کیا ہوگا کیا وہ انگوٹھی بھی خود ہی پہنائیں گے سبا کو اپنی پڑی تھی صدقے جاؤں کیا کیا آرمان پل رہے ہیں بچی کے دل میں زوہا نے تنس کیا تو وہ بری طرح جھین گئی زلیل میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی یہ تو اب ان کے دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا روپ سوہانہ دیکھ کر نکاح اور رخصتی پر ہی آڑ جائیں زوہا نے اسے ڈرائیا تو صباح نے ایک تسلی بچ سر چھامپڑ زوہا کے شانے پر دے مارا بہت منحوز باتیں کرتی ہو تم اچھا ہے نا جلدی سے تم دفع ہو پھر یہاں صرف اور صرف میری اور ہمرا کی حکومت ہوگی جہاں چائے ہم گن ڈالیں ناشتہ بنائیں نہ بنائیں کھانا پکائیں یا ہوتلنگ کریں ہمیں کوئی بھی نصیحتیں کرنے والا نہ ہو اور یہ کہ پھر شیخ چلی کے سارے انڈے ٹور جائیں اس کی خواب نا کی راتوں کو صباح نے بیچ بیچ ہی میں ٹھوس کر دیا تو وہ اسے گھوڑنے لگی پھر اٹل انداز میں بولی دیکھ لینا تم نوپل احمد کا دل تم پر بہت بری طرح آیا ہے دیکھی جائے گی اس نے بھی چڑھانے والے انداز میں بولا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے زہا آ بھر کے رہ گئی زہا ایک بات پوچھوں صباح نے اسے بہور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بے پروائی سے بولی اگر تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میرا نوپل احمد میں کوئی ڈرسٹ ہے یا نہیں تو بے فکر رہو میں ہمیشہ انہیں ایک بہن کی نظروں سے دیکھتی رہی ہوں نہیں زوئی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں معید بھائی کیسے لگتے ہیں وہ بلکل سندیدہ تھی زہا کا جھٹکہ سے لگا کیا مطلب ہے تمہارا تہیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی یہی کہ تمہارا معید بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے بے فکر ہی رہو کوئی خاص اچھے خیالات نہیں ہے میرے اس سے متعلی معید کا تو ذکر اسے سلگا دیتا تھا ابھی گزرے دنوں میں اس کے سامنے وہ جدنی تزلیل اور آہانک کا شکار ہوئی تھی وہ دل کے زخموں کو ہرا کیے ہوئے تھی معید حسن کو کیوں کر بری کر دیتی کیوں اتنے اچھے تو ہیں وہ سبا برا مان گئی تھی تمہارا بھائی ہے نا اس لیے برا نہیں لگتا زہا نے تنس کیا تھا اوہو میرا بھائی ہے تو تم تمہارا کیا لگتا ہے سبا نے اس کا جملہ پکڑا تو وہ دانت پیس کر بولی نہ بھائی نہ قزن دشمن ہے وہ میرا خیر اتنے برے تو نہیں ہیں وہ اچھا اتنا اچھا بھی نہیں ہے ہر وقت دفعہ تین سو دو لگانے کو تیار اگر اسے کسی کو فانسی دینے کا اختیار ہوتا تو وہ سب سے پہلے میرا نام تجویز کرتا کس قدر خبیص ہو تم سوہا وہ تو ہم سب کا اتنا خیال کرتے ہیں تم ہی ہر وقت ان سے سبا اس کی بات پر تڑپ بھی اٹھی تھی مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چلا اٹھی کیا تمہارا مطلب ہے کہ میں ہی ہر وقت اس سے علجنے کو تیار رہتی نہیں وہ خود ہی ہر وقت بھڑوں سے کہ چھتے میں ہار ڈالنے کو بیتاب پھٹنے ہیں سبا نے بہت تحمل سے تنس کیا تو وہ دانت پیس کر بولی کبھی تم اس کے انداز دیکھو تو کبھی اس کی حمایت نہ کرو ابھی آتے دفعہ تمہارے دلارے بھائی سے ٹکر ہوئی ہے ایک تو وہ مشکل گرنے سے بچنوں اوپر سے ٹانٹ بھی مجھے کو رہا تھا ماف کرنا زہا اگر تم دوڑتی بلکل اندھوں کی طرح ہوں سبا نے معذرت تو یوں ہی مروتن کر لی تھی برنا لفظوں میں اس نے صاحب کوئی سے کام لیا تھا زہر تھنڈی پڑ گئی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا ویسے آج کل تو مہیت بھائی سے کچھ زیادہ ہی نہیں ٹکرانے لگی سبا نے مسکراتے ہوئے کوئی محتاط ساتھ دازہ لگانا چاہا تو وہ کچھا چبا جانے والے انداز میں گھورتے ہوئے بولی نہ تو میں اندھی ہوں اور نہ ہی میرے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہوا ہے کہ میں اس بے نکتے بیل سے ٹکراتی پھیرو تو پھر اس بے وجہ ٹکراؤ ہی کا کوئی ویزرف نکال لو سبا نے مشورہ دیا تو وہ سلگ اٹھی تم کہنا کیا چاہتی ہو موئی بھائی بہت اچھے ہیں سوہا تم ان سے دوستی تو کر کے دیکھو وہ سب کا اچھا دوست ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں میں اسے ہر طرح سے عزمان کر دیکھ چکی ہوں اس کے لبو لہنچے میں خود بہت کڑواہت اتر آئی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوری زندگی پر اپلائی کرنا کہاں کی اکل مندی ہے سوہا اور پھر قزن شپ میں چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں سبا نے اسے کنمنس کرنا چاہا اس ساری بحث کا مقصد کیا ہے سبا اس نے سرد موری سے پوچھا تو وہیل ایسا برکھو چپسی ہوئی پھر گویا اپنی حمد بان کر کہا سب کی خواہش ہے زوہا کہ تم اور موئی بھائی نہیں زوہا وہ اس کے ادھورے لفظوں ہی صرف پوری بات کا مفہوم پا گئی تھی سو تیز لہجے میں سے ٹوپ دیا یہ سب کی خواہش ہو کی مگر میری خواہش نہیں ہے زوہا نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب پاکے تھے کہ وہ بول اٹھی اور پلیس زوہا اس بات کو یہی ختم کر دو نہ آج نہ آئندہ کبھی میں موئید حسن کے پروپوزر میں ایک پیسر بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اس شخص سے محبت کرنا تو دور کی بات ہے میں اس سے متعلق ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی ووٹ کھڑی ہوئی تھی اور نہ جانے کس کام کی غرض سے سوہا کے کمرے میں داخل ہوتا موئید بہی دروازے کے باہر ہی ٹھٹک گیا تھا اگر تم اپنی شدت پسندی اور خواہم خواہ کی ذیب چھوڑ دو تو شاید یہ پروپوزر تمہیں اتنا بھولا نہ لگے سوہا میں ضبط و برداشت کا مادہ حد سے زیادہ تھا مگر زوہا اتنی ہی جذباتی تھی چھٹک کر رہ گئی موئید حسن اگر دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو میں کبھی اسے پسند نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی زبردستی اس سے متعلق میرے خیالات کو بدل سکتا ہے میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں کیا جانتی ہو تم سبا کو بھی غصہ آ گیا تھا تب لمحوں میں اپنا موڈ بدل کر وہ شوخی سے بولی یہی کہ اس کے لوکر میں ایک ڈائری ہے اور اس ڈائری میں کسی بہت خوبصورت سی لڑکی تصویر ہے جسے موئید حسن عمر قید سنانے والا ہے اس کے یک لخت بدلتے انداز پر سبا اسے دیکھ کر رہ گئی جبکہ اس کی بات سن کر موئید خود میں عجیب سا محسوس کرتے ہوئے ہرکی سی سانس بھرتا واپس فلٹ گیا تھا فضول باتیں مت کرو وہ ایسے نہیں ہیں سبا نے اسے ٹوک دیا تو وہ سنجید کی سے بولی وہ جیسا بھی ہے سبا آئندہ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا نہ تو میں موئید حسن کے لئے بنی ہوں اور نہ ہی وہ میرے لئے ہے جتنا اچھا وہ تمہیں لگتا ہے میں اس کے لئے اتنی اچھی نہیں بن سکتی اس نے بات ہی ختم کر دی تھی سبا اس کے اس قدر اٹل انداز پر اسے دیکھ کر رہ گئی